بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سجاد ویلاغز میں خوش آمدید اگر آپ دوزار پچیس میں سپین کا ٹورس ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ میں بیشمار مرتبہ سپین کا ویزا اپلائی کر چکا ہوں بیشمار مرتبہ ویزا جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد سپین کا جو ہے ویزٹ کر چکا ہوں تو زیر ایسی بات ہے وہی بندہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتا ہے جو اس نے اپلائی کیا ہو جس نے وہاں گیا ہو یا جو وہ لوگ جو کنسلٹنسی کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ سپین کی کنسلٹنسی کر رہے ہیں اگر آپ کو سپین ٹورس ویزا اپنے اپلائی کرنا ہے تو آپ ہم سے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سپین ٹورس ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں دوہزار پچیس میں تو اس وقت جو بیس ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹس لینا شروع کر دیں اور جنوری کے کسی بھی ویگ کی آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں تاکہ آپ آرام سکون سے اس کو جو ہے وہ مارچ کا یا اپلائی کا پلان دے کے تو آپ وزٹ کر سکیں اس کی وجہ یہ کہ سپین ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جو کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ لیتا ہے وہ لوگ جو ٹریبلنگ کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو زیاری سے بات ہے تنگ پڑ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کا مقصد ایک ہی مرتبہ جانا ہے جنہوں نے واپس نہیں آنا ہوتا جیسے ہمارے ہاں روٹین میں ہوتا تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ویٹ کر لیتے ہیں تو اس کے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دھائی سے تین مہینے عام طور پر سپین جو ہے وہ لیتا ہے اگر آپ نے سپین وزٹ ویزہ اپلائی کرنا ہے دوزار پچیس میں تو میرا پہلا مشکر یہ ہے کہ وہ لوگ جو جن کی ایج جو ہے وہ پچیس اٹھائیس تیس سال تک ہے اور وہ جو شادی شدہ نہیں ہے وہ اگر اپلائی کریں تو وہ اکیلے اپلائی نہ کریں کوشش کریں یا تو کسی دوز کے ساتھ اپلائی کریں یا کوئی اگر سپین کا ٹورس ویزہ کا گروپ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اپلائی کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکیلے لوگوں کے ویزے جو ہیں دوزار چوبیس میں نہ ہونے کے برابر ریشو ہے وہ لوگ جن کی فیملیز ہیں اور فیملی میں اگر دو بچے ہیں تین بچے ہیں چار بچے ہیں بچوں کے ایج کے حساب سے اگر میہ بیوی اور ایک یا دو بچوں کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو سپین کی ویزہ ریشو اس کے لئے بہت بیسٹ ہے اور اس میں بے شمار ایجزمپلز ہمارے پاس موجود ہیں کہ کتنے لوگوں کے ویزے جو ہیں وہ دوزار چوبیس میں جو ہیں وہ لگے ہیں تو اس لیے اگر آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ اپلائی کریں اور اگر آپ کی ٹریول ہسٹری کافی زیادہ دو چار پانچ ملکوں کیا تو پھر آپ اکیلے بھی اپلائی کرنا ہے پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے سپین کا ویزہ اپلائی کرنا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں ایک مضبوط ٹریول پلان کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ مختلف شہروں کا ہونا چاہیے جیسے آپ بارسلونا کا اگر آپ نے دیا ہے یا آپ نے میڈڈٹ کا دیا ہے یا کسی اور شہر کا دیا تو یہ ایک مضبوط پلان ہونا ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر ایجیکشن یہی لیتے ہیں کہ میں پلان کی سمجھ لیائی تو پلان ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک ریکوائلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چھ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ایف آر سی یہ بیسک ڈاکومنٹس ہیں پروف آف جوب میں تین سیلیرس بھی پروڈ کمپنی این او سی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو کسی فیملی میمبر کی دوست کی رشتدار کی ایفیڈیوٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں امبیسی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اینٹین اور ٹیکس ٹرن وغیرہ بھی وہ نہیں لے رہے ہیں صرف یہ ہے کہ اینٹین سرٹیفکیٹ چیمبر سرٹیفکیٹ اور پروف آف بزنس اگر آپ کی کمپنی ریجسٹرڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ لوگ جن کی کمپنی ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہوتی ہے پرائیوٹ لیمیٹڈ ہوتی ہیں ان کی ذرا زیادہ ورث ہوتی ہے بنسبت ان لوگ جن کی کمپنی کوئی پروپرائیٹر شپ پہ ہوتی ہے کیونکہ پروپرائیٹر شپ ایک بہت سادہ قسم کی کمپنی ہوتی ہے جس کو ایمبیسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے اگر آپ نے یورپ کا ٹورس ویزا اپلائی کرنا ہو سپین کا یا دنیا کے کسی بھی ملکہ آپ مجھ سے کنسلٹنٹسی لے سکتے ہیں میرے پاس اپنی فائل لاکھیں مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ پوری امانداری سے بتاؤں گا کہ آپ کے ویزا لگنے کے چانسز کتنے ہیں ویزا دینا ایمبیسی کا کام ہے ویزی کے لیے فائل جو ہے وہ کنسلٹنٹ تیار کرتا ہے کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے میں آپ کو ویزا دے دوں گا اتنے لاکھ دیتے ہیں تو یقیناً وہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی مزید انفرمیشن چاہیے اور میرے آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں